ٹائٹینک جہاز کے ملوے تک جانے والی چھوٹی سبمرین سمندر سے گائب ہو گئی ہے ہیلو اینڈ ویلکم ٹو نولیج کی پر دوستوں چار دن پہلے ایک خبر سامنے آئی کہ ایک سبمرین سمندر کی گہرائی میں ٹائٹینک کے ملوے کو دیکھنے کے لیے گئی ہوئی تھی جو اب گائب ہو گئی ہے اس میں پانچ لوگ سوار تھے جن میں دو پاکستانی بھی تھے جس سبمرین میں جو یہ پانچ لوگ سمندر میں گئے ہیں اس کمپنی کا نام اوشین گیٹ ایکسپیڈیشنز ہے یہ ایک آدمی کو ٹائٹینک تک لے جانے کے لیے دھائی لاکھ ڈالرز چارج کرتے ہیں یعنی تقریباً سات کروڑ روپے ٹائٹینک کے ملوے تک پہنچنے میں اور پھر واپس اوپر آنے میں آٹھ گھنٹے لگتے ہیں اس دوران ٹائٹینک کے ملوے سے متعلق ہر چیز ڈیٹیل سے سمجھائی جاتی ہے ٹائٹینک تک پہنچنے میں جس سبمرین کا استعمال ہوتا ہے اس کا نام ٹائٹین ہے یہ بہت ہی چھوٹی اور تنک سبمرین ہوتی ہے جس میں صرف پانچ لوگ آ سکتے ہیں یہ جو سبمرین گائب ہوئی ہے سنڈے کے دن صبح آٹھ بجے سمندر کے نیچے گئی تھی لیکن پونے دو گھنٹے کے بعد ہی اس کا رابطہ اوپر سیکیورٹی ٹیم سے ختم ہو گیا اور جب سے سبمرین واپس اوپر نہیں آئی تو اس کو ڈونڈنے کے لیے ٹیم کو ایٹلانٹک اوشین میں بھیج دیا گیا اس سبمرین میں چار دن کی اوکسیجن تھی جو کہ اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور ابھی تک اس سبمرین کو ڈونڈا نہیں جا سکا ان میں اوشین گیٹس کا سی ای او سٹاکٹن رشت تھا اس کے علاوہ ایک فرنچ ایکسپلورر پال ہینری بھی موجود تھا تیسرا آدمی ایک بزنسمن ہارمش ہارڈی تھا اور باقی دو لوگ شہزادہ داؤت اور ان کا انیس سالہ بیٹا سلمان داؤت تھے شہزادہ داؤت پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں آتے ہیں یہ انگرو کورپریشن کے وائس چیئرمن ہیں بہرحال دوستو آگے کیا ہوگا یہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے